موسیقی حضرت عیوب علیہ السلام کے مزار کا ممکنہ مقام امان سے دس کلومیٹر مغرب میں السالت شہر کے قریب ہے جینئے اسلام کے مطابق حضرت عیوب علیہ السلام پیغمبر تھے یہ حضرت عیوب علیہ السلام کا مزار ہے قرآن پاک میں حضرت عیوب علیہ السلام کا ذکر متعدد بار آیا ہے قرآن پاک میں بیان کردہ حضرت عیوب علیہ السلام کا ذکر عبرانی انجیل کے قصے سے ملتا جلتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کا سلسلہ نصب حضرت عصاق علیہ السلام اور پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے آپ ملک شام کے ایک نہائیت مالدار آدمی تھے اور آپ کے پاس بے حد و حساب دولت جائداد جانور اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا خاندان بھی تھا پھر خدا تعالیٰ نے حضرت ایوب کو آزمائش میں ڈالا آپ کی جائداد چھن گئی آپ تمام دولت روپے پیسے اور جانوروں سے محروم ہو گئے حتیٰ کہ آپ کے بچے بھی فوت ہو گئے آپ خود ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے آپ نے کئی سال اس شدید بیماری کا عذاب اتنا سہا کہ آپ کے صبر کی مثالیں دی جانے لگیں طویل بیماری کے اٹھارہ سال کٹ چکنے کے بعد ایک فرشتے نے آپ کے پاس آ کر آپ کو اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارنے کا حکم دیا جب آپ نے ایسا کیا تو زمین سے چشمہ ول پڑا اس پر فرشتے نے انہیں یہ پانی پینے اور اس سے غسل کرنے کا مشورہ دیا آپ نے تعمیل فرمائی اور آپ کو شفاہ نصیب ہوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جوانی عطا فرمائی آپ کا انتقال تیرانوے سال کی عمر میں ہوا آپ کا انتقال تیرانوے سال کی عمر میں ہوا